امام زمانہ علیہ السلام غیبت سغرہ کا دور چل رہا تھا تو جو نوابِ عربہ تھے وہ بہت زیادہ روایتیں ایسی ہیں کہ وہ خومس کو ریسیف کیا کرتے تھے اب ان روایات کا کیا کریں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ خومس تو امام نے حلال کر دیا تھا تو یہ پھر خومس کیسے ریسیف کر رہے تھے تو اب یہ سوچا گیا کہ ایسا کر دیا جائے کہ نوابِ عربہ کا گویا انکار ہی کر دیا جائے کہ یہ افراد وہ تھے معذر اللہ کی جنہوں نیابت کا ایک ڈھانگ رچایا تھا خومس کو ریسیف کرنے کے لیے آج کل جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں میں اس کا ایک پیج بھی آپ کے سامنے بھی ڈسپلے کر رہا ہوں یہ الٹے ہاتھ پہ جو چیز ہے اصلِ کتاب کا جو پیج ہے اور اس کو ہم نے بڑا ہائلائٹ کر کے آپ کے سامنے کہ غیبتِ سغرہ میں نیابت کا ڈھانگ اس لیے رچایا گیا معذر اللہ اور تب ہی لوگ لوگوں کا آٹا مرچیں دھنیا اور حلدی لوگوں کی دست برد سے محفوظ ہوں یہ بات کہے گئے اب دیکھیں کتنا نوابِ عربہ جو ایسے افراد تھے کہ جن کے مدالے قائمہ نے کتنی زیادہ روایتیں ان کے سقہ اور امین ہونے کے اوپر آئیں ان سب کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا گیا اور کہا کہ انہوں نے نیابت کا ایک ڈھانگ رچایا تھا خومس کو حاصل کرنے کے لیے معذر اللہ یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں مہر مومنات کے گھر کے اندر کتابیں پہنچ رہی ہیں بعض وقت فری ڈسٹریگوٹ بھی کی جاتی تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ نوابِ عربہ ان کے اوپر بھی یہ الزام اس بات کا لگا دیا گیا یہ جو چار نائبین تھے غابتِ صغرہ میں کہ انہوں نے گویا خومس بٹورنے کے لیے اس بات کے دعوے کیے تھے آپ خود دیکھتے ہیں جو پہلے امام کے نائب تھے عثمان ابن سعید دسویں امام کے بھی گیارویں امام کے بھی امام زمانہ کے بھی نائب تھے اور گیارویں امام نے تو ان کو سقہ اور امین قرار دیا تھا اور یہ افراد ہیں جو فرمانے کے انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا اور امام نے ان کے مطالق کہا تھا عثمان ابن سعید کے مطالق کہ زندگی میں بھی ہمارے لیے مورد اتمنان ہے اور مرنے کے بعد بھی اور یہ جو کچھ کہیں گے یہ میری طرف سے ہوگا گیارویں امام نے یہ بات ان کے مطالق کہی تھی جب احمد ابن عساقق امی امام کے پاس آئے تھے دسویں امام کے پاس اور کہا کہ مولا میں بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتا میں اپنے مسائل کا حل کس سے دریافت کروں تو امام نے یہ والے جملے رشاد فرمائے تھے عثمان ابن سعید کے وہ سقہ اور امین ہیں جو کچھ کہیں گے ایسے ہی جیسے جیسے میں نے کہا اور پھر جب دسویں امام کی شہدت واقع ہوگئے تو عساق ابن احمد ابن عساقق امی پھر گیارویں امام کے پاس بھی آئے اور آ کر یہی والا سوال کیا اور گیارویں امام نے بینی وہی جواب دیا جو دسویں امام دے کر گئے تھے کہ یہ اگر عثمان ابن سعید کوئی بات کہہ دیں تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے کوئی بات کہی تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ عثمان ابن سعید کا مقام اس کے بعد ان کے بیٹے تھے محمد ابن عثمان ابن سعید گیارویں امام کے بھی نائب تھے اور امام زمانہ کے بھی تھے اور ان کی والد کی وفات پر امام زمانہ نے آپ کے نام ایک باقاعدہ ایک تازیت نامہ جاری کیا تھا جس میں انتہائی افسوس کا بھی اظہار کیا گیا تھا نہائیت افسوس کا بھی اظہار کیا تھا اور ان کے نیابت کا اس کے اندر ذکر بھی کیا گیا تھا اور تقریباً پچاس سال محمد ابن عثمان ابن سعید کا دور تھا وہ رہا اس کے بعد حسین ابن روح کا دور آیا تھا جن کے نام سے آپ عریضہ بھی لکھ کر روانہ کرتی ہیں ان کے توسط سے آپ تمام چیزوں میں امام کے نمائن دیتے ہیں اکیس سال کا آپ کا بھی دور رہا ہے تو پہلا خط جو ہے جو ان کے نام حسین ابن روح کے نام امام زمانہ علیہ السلام نے لکھا تھا وہ شیخت اسی فرماتے ہیں پورا خط حسین ابن روح پر دورود و سلام پر مبنی تھا اور آج بھی ان کے نام عریضہ لکھا جاتا ہے اور گیارہ بارہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ عریضہ ان کے توسط سے امام تک پہنچ جاتا ہے جن کے متعلق اس بات کا الزام لگایا گیا ماذا اللہ کے انہیں خونس بٹورنے کے لیے نیابت کا ڈھونگ رچائے تھے اس کے بعد چوتھے امام کے نائب تھے علی ابن محمد سمری بہت کم مدد یہ نائب رہے اور اس کے بعد جو آخری دوقی ان کے نام آئی ہے امام کی اس کے بعد شیخ صدوق نے کامال الدین میں جو کہ نقل بھی کی ہے کہ اس کے بعد پھر غیبت کبرا کا آغاز ہوتا ہے اب اتنے مقدس افرات کے جنہیں امام یہ کہیں کہ جو ایسے ہی ہے ان کا کہنا جیسے کہ ہم نے کہا ہے ان کے متعلق اس قسم کی باتیں کیجئے نواب عربہ کی پوری زندگی کتنے کام تھے ان کے یہ امام کے نام کو مقفی رکھتے تھے امام کی حفاظت کے لیے ایشیوں کی مسائل اور مشکلات کو حل کرنا ان کا کام تھا امام کے اموال کی حفاظت جو ہے وہ ان کا کام تھا اور جھوٹے دعوے دارانہ جو امامت ہوا کرتے تھے ان کی بغتنی کرنا ان کا کام تھا ان سے مقابلے کیا کرتے تھے اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جو نمائند خمس جمع کرنے کی سلسلیں مقرر تھے ان کی سربرستی کیا کرتے تھے لوگوں کے غیبت کبرا کو قبول کرنے پر آمادہ کرتے تھے کہ آسان بات نہیں تھی امام کی غیبت لوگوں کے لیے لوگوں کے عقائد اور ان شرعی سوالات کے جوابات وہ یہ دیا کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے مختلف شکوک و شبہات ہوتے تھے ان کو دور کیا کرتے تھے تو کتنی ساری ایسی چیزیں جو کہ ان نواب عربہ کیا کرتے تھے لیکن اس طرح سے ان کے مطالق الفاظ استعمال کرنا اور لوگ جو ہیں یعنی سمجھ میں نہیں آتا اس کے باوجود بھی ایسے افراد کی بات قبول کریں تو اس پہ تو کیا کہا جائے